اسلام علیکم فرینس تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ سپین امبیسی میں اپائنمنٹ کیسے لے سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان سے طریقہ کار ہے چاہے آپ انڈین ہیں پاکستانی ہیں ان دونوں میں تھوڑا سا بلکل ڈیفرینٹ ہے تو دونوں کا میں اس ویڈیو میں میں بتا دوں گا کہ اگر آپ انڈین ہیں تو آپ نے کیسے اپائنمنٹ لینی ہے سپین امبیسی میں اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ نے کس طرح سے اپائنمنٹ لینی ہے اچھلے میں سب سے پہلے پاکستانی کا بتاتا ہوں اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کس ویب سیٹ پر جا کر اور کس طرح سے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں آپ کو ایک میں لنک ڈال دوں گا اس لنک کو کلک کر لینا ہے چھیک ہے اسے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹیپ بنے آ رہے ہیں یہاں پر ویزا ٹائپ بھی لکھی آ رہے ہیں کہ آپ شارٹ ٹرم ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں بزنس آئی ہیں جو بھی آپ کا فیملی ہوگا وہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے صرف اپائنمنٹ ہی لینی ہے تو آپ یہاں پر بوک این اپائنمنٹ کو کلک کر لیں یہاں پر بوک یور اپائنمنٹ ٹھیک ہے اسے کلک کر دیں یہاں پر سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پر یہاں پر بھی لکھا رہا ہے بوک یور اپائنمنٹ تو آپ کو اسے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے سامنش ہو ہوگا یہاں پر آپ نے چھ سیٹیٹیلز پڑھ لینی ہے آپ انڈویجویل ہیں یا فیملی کے لیے اپائنمنٹ لینا چاہ رہے ہیں جو بھی ہوگا آپ کو یہاں پر سلیکٹ کر لیں میں انڈویجویل کو ہی سلیکٹ کے رکھتا ہوں سلیکٹ یور سنٹر یہاں پر لکھا رہا ہے کہ آپ میں اگر پاکستان میں جو بھی تین سنٹر رہ دیئے گئے ہیں یہاں پر کراچی کا لاہور کا یا اسلامباد کا جو بھی آپ کو نزدیک ترین پڑھتا ہے آپ کو وہ سنٹر سلیکٹ کر لینا ہے میں اسلامباد کو سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ کو اپنا فون نمبر ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنا ایمیل ایڈرس ڈال دینا ہے یہاں پر رکھا ہوا ہے ریکویسٹ ویریفکیشن کوڈ جو آپ نے یہ ایمیل ایڈرس ڈالا ہوگا آپ کو اس کے پر ایک کوڈ جائے گا جیسے آپ اسے کلک کریں گے میں جیسے اس کو کلک کرتا ہوں اب میں اپنے ایمیل میں جاؤں گا وہاں پر ایک کوڈ ہوگا وہ جو کوڈ ہوگا وہ یہاں پر ویریفکیشن کوڈ یہاں پر ڈال دینا ہے چلے میں ایمیل کھولتا ہوں اپنی یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں اوپر info.isb یہ ایمیل ویریفکیشن کے لیے آئی ہے کنفرمیشن یہاں پر کر لینا ہے کہ اس کا کوڈ کیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویریفکیشن کوڈ 8788 دیا آرہا ہے تو میں یہاں پر وہ کوڈ ڈالوں گا اس کے بعد کانٹینیو کر لینا ہے آپ کو کانٹینیو کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں پر ایمیل ویریفکیشن کو کلک کر لینا ہے جی یہاں پر آپ دیکھیں گے سکرول ڈاؤن کریں گے آپ کو سبھی ڈیٹیلیں ڈال دینی ہیں جیسا کہ اوپر دیا بتایا بھی گیا ہے کہ جس کے ساتھ یہ سٹار آیا تو آپ کو یہ ڈیٹیلز ڈالنی لازمی ہے تو سب سے پہلے وہاں پر اوپر پوچھ رہے ہیں appointment date آپ کس date کو appointment لینا چاہ رہے ہیں آپ ambassie میں کس date کو visit کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پر کہا دیتا ہوں 9 نومبر کو جیسے ہی click کریں گے اس طرح سے تھوڑا سا یہ load لے گا load لینے کے بعد سکرول ڈاؤن کریں یہاں پر آپ کو appointment time بھی select کر لینا ہے کہ کس time آپ ambassie میں پہنچ پائیں گے 12,12 جو بھی آپ کو time suit کر رہا ہوگا آپ نے اسے select کر لینا ہے اس کے بعد visa type یہاں پر آپ کو select کرنا ہے کہ آپ جو visa apply کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسے related ہے business medical tourism کے حوالے سے جو بھی ہوگا آپ کو یہاں پر اپنا select کر لینا ہے study visa ہے تو study بھی یہاں ہی select ہوگا تو میں tourism کو click کرتا ہوں یہاں پر first name ڈال دینا ہے نیچے last name ڈالیں گے یہاں پر آپ کو date of birth ڈالنی ہے آپ کی جو بھی ہوگی ڈیٹیلیں آپ بلکل ٹھیک ڈالیں گے نہیں تو آپ کو ambassie میں problem ہو سکتی ہے اس کے بعد یہاں پر phone number میرا automatic لکھا آ گیا ہے nationality آ گئی ہے passport type ordinary passport لکھا آ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر passport number آپ کو ڈال دینا ہے یہاں پر passport issue کونسا آ رہا ہے یہ passport issue date بھی passport کے اوپر آپ جب دیکھیں گے تصویر والے پیج پر first page پر وہاں پر آپ کو passport issue date بھی لکھی ہوئی ہوگی وہاں سے آپ چیک کر لیں کہ آپ کے passport issue date کیا ہے اور اسی کے بالکل N نیچے دیکھیں گے تو passport expiry date بھی لکھی ہوگی تو آپ کو یہاں پر اپنی passport expiry date بھی ڈال لینے ہیں یہاں پر لکھا رہا ہے passport issue place کے passport آپ کا کہاں سے issue ہوا تو آپ کو یہ بھی ڈال دینا ہے یہ بھی passport کے اوپر لکھا ہوگا اس کے بعد یہاں پر یہ capture code ڈال دینا ہے جیسا لکھا ہے سیم ایسا ہی ڈالنا ہے اور اسے submit کر لینا ہے confirm details before submitting submit کرنے سے پہلے آپ دوبارہ سے اپنی details confirm کر لیں اگر آپ کی ٹھیک تھی تو آپ یہاں پر اسے ok کہا دیں گے جی 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 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر application name بھی آ گیا applicant name آ گیا ہے reference number یہاں پر لکھا آ رہا ہے passport number لکھا آ رہا ہے appointment date اور time لکھی آ رہا ہے ویزا category کیا تھی وہ بھی یہاں پر لکھی آ رہا ہے اور اس کے نیچے جیسا ہی آپ نے جو بھی center select کیا تھا اسلامباد لاہور جو بھی کریں گے اس کے نیچے آپ کو جیسا کہ یہاں پر اسلامباد میں نے click کیا تھا تو یہاں پر اسلامباد کا address بھی لکھا آ گیا ہے یہ آپ کی سہولت کے لیے انہوں نے یہ بھی facility نکال دی تاکہ عوام کو پریشانی نہ ہو تو یہ easily وہ ambassie تک رسائی کر سکیں آپ کو کرنا کیا ہے آپ چاہیے اس کے email کر لیں اپنے پاس رکھ لیں یا پھر اس کو print out نکال سکتے ہیں print out نکال کر آپ کو ambassie میں لے جانا ہے تو میں فلحالی سے email کرتا ہوں email send ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب email پر واپس میں جاؤں گا ان بوکس چیک کروں گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں appointment receptor ایک در لکھی آ رہی ہے یہاں پر appointment ہمارے پاس email میں بھی آ گئی ہے تو جب بھی آپ printer آپ کے پاس ہے تو آپ گھر میں بیٹھے ہی اس کا print out نکال لیں نہیں تو آپ کسی بھی computer shop پر جا کے انہیں یہ email send کر دیں اور ان سے print out نکال کر ambassie لے جائیں تو یہ طریقہ تھا پاکستانی اگر ہیں تو اس کے لیے یہ ہے تو انڈین بھی تقریباً almost same ہے اگر آپ انڈین ہے تو appointment لینا ان کا بھی تقریباً same ہی ہے بس تھوڑا سا اس کے اندر different کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو website ڈالنی ہے انڈین ہے اگر آپ کو same تقریباً دیکھ سکتے ہیں کہ same وہی website ہے بس یہاں پر انڈین flag آ گیا ہے یہ اس کے جو urlis میں صرف انڈیا پیچھے لکھا گیا پاک کے جگہ تو اس کی بھی appointment اسی طریقے سے ہی لینی ہے بس اس میں ایک آ چیز جو اسی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ different انہوں نے دی ہوئی ہے اسی طرح انڈویجیول یہاں family select کریں گے یہاں پر passport issue کہاں سے ہوا یہ select کرنا ہوگا میں گجرات کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد select current residence ٹھیک ہے وہ بھی یہاں پر select کر لینا ہے آپ کو یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ میں نے یہ گجرات کا گھر لکھا ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پر رہتے چھ مہینے سے زیادہ ہوگئے ہیں چھ مہینے سے کم ہوگئے ہیں تو یہ بھی آپ کو select کر لینا ہے اس کے بعد select your center select کرنا ہے یہاں پر آپ کو ممبئی چنہائی جو بھی آپ select کرنا چاہیں وہ select کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو phone number ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو email address ڈال دینا ہے اور یہاں پر اسی طرح سے verification code کے لیے send کر دینا ہے email میں کھولتا ہوں ابھی جی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسپین کی یہ بھی email آ چکی ہے یہی code آپ کو ڈالنا ہے جو اس میں لکھا آ رہا ہوگا one five double one یہاں پر آ رہا ہے تو یہاں پر ڈال دیں گے آپ اسی طرح سے اور اسے continue کریں گے اسی طرح سے scroll down کر کر یہاں پر agree کر لیں گے سے ساری details دوبارہ سے ڈال دیں گے جیسے میں نے پیچھے پاکستانیوں کے لیے ڈالی ویسے ہی یہاں پر انڈین کے لیے بھی same as to as یہاں پر date select کر لینا ہے یہاں پر time select کر لینا ہے visa type select کر لینا ہے اسی طرح ہی first name ڈالنا ہے ڈیٹ آ پر select کر لینا ہے phone number ڈالا ہوا automatic ڈال جائے گا جو آپ پیچھے ڈالیں گے یہاں پر passport number ڈال دینا ہے آپ کو passport issue date passport expiry date اور یہاں پر اسی طرح captcha ڈال دینا ہے okay کرنا ہے اسے یہاں پر اگر آپ نوی sms کی through a notification مگانا چاہتے ہیں تو آپ اسے click کر لیں گے باقی آپ یہ ڈیٹیلیں پڑھ لیں کوئی بھی آپ کو چیز کی ضرورت ہو تو آپ اسے tick کر سکتے ہیں اس کے نیچے انہوں نے amount بھی دی ہوئی ہے کہ اس اس کی کیا کیا amount ہوگی کیا charge کریں گے اگر آپ کو ان میں سے کسی چیز کی facility نہیں چاہیے تو آپ سیدھا سم submit کر دیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی indian appointment بھی اس طرح سے ہو جائے گی بہ آسانی اس میں کوئی بھی کسی قسم کی دکت محسوس نہیں ہوگی آپ کو یہ بہت ہی سیمپل سا طریقہ کر رہا ہے اسی طرح سے آپ print out نکال لیں گے یا email کرنا چاہیں تو آپ اپنے پاس email بھی رکھ سکتے ہیں i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا شکریہ